ہم حکومت ہیں میڈم مسرد جمشید چیما وہ موجود ہم ان سے بات کریں گی کہ کارکنوں کا جوشہ خروج کیسے ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے میڈم صدر گول چکر پہ اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں جمشید اکبال چیما صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہاں سے لاہور کا سب سے بڑا کافلہ روانہ ہوگا آپ کو پتہ ان لوگوں نے ناشتے کا بھی اعتمام کیا ہوا ہے اور صبح سے لاہور یہ جمع ہے آل دو لاہور یہ اپنا دن ذرا تھوڑا لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں آج پوری قوم کے اندر ایک جذبہ ہے اور ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ جدو جہد کر رہے ہیں ہم یہ سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری آنے والے نسلوں کی آزادی ہے اور یقین معنی میں جتنا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے لوگ ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیونکہ اگر میں ماں بہنوں بیٹیوں کو دیکھوں تو کوئی بھی عرش شریف جیسی ماں نہیں بننا چاہتی پاکستان میں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ حق اور سچ کی بات کریں اور جب وہ حق اور سچ کی بات کریں تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اسی طرح آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو ظلم کا مظاہرہ ہوا ہمارے لیڈر پاکستان کے سب سے بڑے وفاقی لیڈر وفاق کی علامت ملک کو متحد رکھنے کی علامت ہوتی ہے بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر ان کے اوپر جان لیوہ حملہ ہونا اور اس کی ایف آئی آر آج کے دن تک درج نہ ہونا یہ سارے ہمارے مطالبہ تو اپنی جگہ ہیں آج ایک ہی مطالبہ ہم کریں گے رول آف لاؤ آئین کی بالا دستی الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کی ڈیٹ سے لیے بغیر ایک انچ بھی ہم پیچھے نہیں اٹنے والے انشاءاللہ زمان پارک سے خان صاحب ائرپورٹ کی طرف فرمانہ ہوں گے دو بجے یہاں سے وہ انشاءاللہ فلائے کریں گے اور اپنے پاکستانیوں کے ساتھ حقیقی ازادی کا یہ جو آخری مرحلہ ہے اس میں خود وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور شامل ہوں گے یہ آپ نے سنو گئے جو ترجمان پجام حکومت ہیں اور پی ٹے کے رہنمہ مسلم